انڈیا کا مقابلہ ہے نیپال کے ساتھ ایشہ کب دو ہزار تیس گروپے کا پانچواں میچ پالی کے لئے کے بیدان میں جہاں پر بھارتی ٹیم کا میچ پاکستان کے ساتھ ٹائے ہوا اور بھارتی ٹیم کو ایک پوائنٹ ضرور ملے ہیں پر یہ میچ اتنا بہت ضروری ہے بھارتی ٹیم کے لئے نیپال کی اگینسٹ نیپال نے تین سو اٹھائیس ٹنس کا لقش دیا ہے بھارتی ٹیم کو اس لقش کا پیچھا کر رہے ہیں بڑیا طریقے سے روحید شرما اور اشان کشن کریس پر ہے موجود بالنگ کی بات کر رہے تھے دو وکٹس سندی پلیمیشن ایک ہاتھوں میں آئی ہے ایک وکٹ کرن اور ایک وکٹ ملہ کے ہاتھوں میں آئی ہے سندی پلیمیشن نے بال کرانے کے لئے آئیں گے آخری کے چودہ آور باقی ہیں اور نیپال کی ٹیم چاہے گی وکٹ چٹکانہ بھارتی ٹیم کی کیا یہ ایسا ہو پائے گا یا نہیں دیتو سمیہ بتائے گا باہر جاتی بھی گیند اس کو لیپٹ کیا سنتیس و آمار ہے رن ریٹ کو دیکھنا ہے وڑیا طریقے سے کھیلنا ہے اور پر فارم کر کے دکھانا ہے ہلکا سا ٹیپ کیا لیٹ کیا اشان کشن نے کیونکہ سولہ بھٹے رہے ہیں روحی شرما سلامی بلے باز آئیتے چھپن گیندو پر چھوون رنس بنا کر موجود ہیں رن آبال کھیل رہے ہیں اور بہت بہتر کھیل رہے ہیں سنتی پلے مشن ہے باک فوٹ پر جاکا پنچ کیا اشان کشن نے ایک رنس کے لیے اور ایک رنس بنا لیے جائیں گے اس پر بڑھتا ہوا 228 نہ 328 رنس بنا پانا اتنا آسان نہیں تھا پر ٹاپ آرڈر نے بڑی اپ پر فارم کی ہے بھارتی ٹیم کے کاسی گیندوں پر 101 رنس شاہیے ہیں مچ میں جیتنے کے لیے اور اب آئے گے سور کے اگلے کیند اوہ کلونز امپائر نے اشارہ کیا نہ راؤٹ کا کیا نیپال کی ٹیم یہاں پر ریویو لے گی یہ کیند پڑھ کر اندر آئی تھی بال نیچے بھی رہ گئی اور پالی کے لیے کے میدان میں ایسا ہوتا ہے سپنرز ڈومینیٹ کرتے ہیں پر ریویو نہیں لیا ہے یہاں پر ٹلیفری بہت بڑی آتی لیمنشے کی اور دمیشنے کی بہت بڑی آ بول کر آتے ہیں ایسی کنڈیشنز میں جب ان کو چاہیے ہوتا ہے اس دفعہ ویک فٹ پر جاکا پنچ کیا ایک رنس کے لیے اور ایک رنس بنا دیا جائے گا اس کو بڑھتا ہوں 233 جدہ سے شانگیشنے سور کی آخری گیند کھیلیں گے لیمنشنے کی بلکہ سا ٹیپ 37 عبر کے بعد 239 چار وکٹ کے نقصان پر راج بنشی آئیں گے لیفٹ آم آف پینر بول کرانے کے لیے 38 سوان مرائے گا روحی شرما 55 پر ٹھے رہے ہیں پلائنگ سم گوڈ ٹریکٹ راج بنشی فلینڈ ڈیلیوری اور روحی شرما نے اٹیک کرنے کے بارے میں سوجہ پر سیدھا ملڈر کی ہاتھ میں گین گئی 38 سوان مرائے شاید روحی شرما جلدی نہیں کرنا چاہیں گے پانچواں میچ ہے ایشیا کپ کا رنزو آلڑی بہت بن چکے ہیں اور ایسے میں آپ کو بہتر کھیلنا ہوگا ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا اسکور بڑھتا ہوا 230 راڈ بنشی بول کر آئیں گے ایشان کشن کو جو فف پوزیشن پر اپنا لوہا بنوا رہے ہیں تحریف کرنی ہوگی ایشان کشن کی بھی ساتھ دے رہے ہیں وہ روحی شرما کا ایک اچھی پارٹنرشپ کو بیل کرنے میں چار وکٹ ضرور گئی نہیں پر اگین وہی بات کی جائے گی کہ رنز بہتر طریقے سے آرہے ہیں وکٹ ساکاو کے پارے انہینڈ رہیں تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کے لئے دو کی کھول کی ہے روحی شرما نے ایک اچھی رنز بہتر طریقے سے آرہے ہیں اپنا چھوٹ ساکتا ہے رنز بہتر طریقے سے آرہے ہیں رنز بہتر طریقے سے آرہے ہیں کسی بھی سچویشن میں آپ کو آگیا پر فورم کرنا ہے تو رنز بہتر طریقے سے آرہے ہیں آپ کو مرد کریں گے آپ کے لئے اسی دشاہ میں کھیلا ہے روح شرما نے دو رنز کے لئے یہ اچھی ٹیکنیک ہے یہ سور کی آکرے گین رات بنشی رنز پڑے ہیں رات بنشی کو پر روحی شرما جیسے کھیل رہے ہیں ان کو ایسے ہی کھیلنا ہوگا آگے بھی لیکن آپ جتنا ڈیپ کھیلیں اتنا آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے اس دو رنز کے ساتھ آرہے کی سماپتی کی سور میں آٹھ رن آئے ہیں 38 سور کے بعد 237 چار ویکٹ کے نقصان پر نیپال کے ٹیم کی کوشش ہے بہتر سے بہتر کھیلیں سپینرز کو لگایا ہوا ہے لیمیشن نے اپنا نائمت عمر کر آئیں گی رن ضرور رکے ہیں لیمیشن نے جس وجہ ان کو لے گیا ہے پر آپ کو زیادہ بہتر کھیلنا ہوگا اولی سنگل ہے دو مومنٹ رشان کشن نے ایک رن بنا کر روحی شرما کو دیا ہے کیاپٹن کو یہ مات جیت کر آگے کولیفائی کرنا ہے روح شرما جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے ہاو ہی ول کھولیفائی لیک سائٹ پر کھیل آیا ہے پر فلڈر وہاں پر پہلے سے موجود لیمیشن نے بیک ٹو بیک ٹوٹ بول کر آتے ہیں اور اپنی بولنگ سے سب کو حیران کرتے ہیں گوڈ شوٹ فلکیا فائل لیک کے پاس جہاں پر فلڈر نہیں اور یہ اچھی شوٹ کیاپ میں کھیلار ہوئی شرما نے ایشہ کب دو ہزار تیز اور یہ ماتچ ایمپورٹنٹ یہ جس فلکتا ہے لیکن اٹھ فلک کوشش ضرور کی اس کو گراب کرنے کی بٹ نہیں ویکٹ کیپر کے بلکل اوپر سے گہد گئی ہے فائل لیک کے پاس جہاں پر کوئی فلڈر نہیں تھا اور ملا ہے چوکا سکسٹی نائن گی انوبر ایٹی سیوننس چاہیئے ایروش امار سکسٹی سکس پر ٹھہرے ہیں اور ایزفہ فلڈر کو بھی ٹھرہا دیا گیا ہے سٹریک ٹو دا پیٹ لیمیشن نے کوئی اپیل نہیں کی امپائر سے اگر گئے بول پڑھ کر اندر آتی تو شاید یہ زیادہ بیٹر ہو سکتا تھا کمپلیٹلی بیسٹ ہوئے ہیں یہ لیک سائٹ پر کھیلنا چاہتے تھے روحی شرمہ سکسٹی سیونن پر ایٹی سیوننس چاہیئے ہیں مچ پر جیتنے کے لئے تھرڈی نائن آور کے بعد ٹو فوری ٹو فور نیپول ویل بی ہیپی اگر انہیں وکٹ مل جاتی ہے اور اگر وکٹ نہیں ملتی ان کے لئے مشکلات بڑھیں گے بکرز ایشان کشن ڈیپ کھیلتے ہیں بہتر کھیلتے ہیں راج بنشی اپنا چوتھا آور کھنا رہے ہیں ایکسپنسیو رہے ہیں راج بنشی اور دوسرے چھوڑ سے روحی شرمہ خود بڑیا کھیل رہے ہیں راج بنشی یوور دو وکٹ دو رن کی کھول ہوگی اور دو رنز بنانے کے ناؤن سٹرائی کا رن پر تھو پہ کی ہے سکور بڑھتا ہوا دو سو پہنٹالیس روحی شرمہ روحی شرمہ اس سٹیج شوٹ پر فلڈر میں لیں گے وہاں پاس دو رنز آنے سے مل جائیں گے ای تنک تھوڑی سی بڑی شوٹ ہوتی تو یہ بہتر تھا آف سائیڈ پر ہوئے بول کو آرے دیا فائن لیک کے پاس کھیلا ہے روحی شرمہ نے رنز بنانے کی کوشش ہے روحی شرمہ کی جو کہ نظر آرہی ہے ان کی یہ اچھی شوٹ خوئی کا ڈیوری راج بنشی کی فائن لیک کے پاس چوکہ روحی شرمہ کے بلے سے ٹیکنیکل اپروچ ہے اور آپ ٹیپ میں جا کر کھیلتے ہیں تو ایسے میں نیپال کے بولرز کو زیادہ مشکل ہو رہی ہے فائن لیک کے پاس فیلڈر وہاں موجود نہیں تھا اور اس کی وجہ سے یہ چوکہ لگا ہے سکور ہے دو سو اکاون چار وکٹ کے نقصان پر اور اب آئے کی سور کی پانچویں گیند اور یہ کلوز کھول امپائے نے اشارہ کیا انا راؤٹ کا یہ بہت ٹرن ہوئی ہے گیند اگر زیادہ شور ہیں وکٹ کیپر تو ریویو لینا چاہیے ہیں ان کو دو وہ شور نہیں ہے سو پھر اپیل کیوں کیتے ہیں انہوں نے ویڈون نو پر ٹیلیوری راج پرشے کی بہت اچھی تھی اور روئے شرما کو دیکھ کر کھیلنا ہوگا ایسے موقع پر بہتر شورٹ دو کی کھول کیا رہنا ہے سور میں چارلی سور کے بعد ٹو ففٹی ٹری فور اگر اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی ہے ساجداری تو نیپال کے لیے مشکل ہو جائے گی سو اب کھیلنے کے لیے ملہ آئیں گے یہ ہونا ہے کشل ملہ بول کرانے کے لیے تو یا آرے شان کشن کو پہلے گئند اوہ مائی گوڑ بہت ایک دیلیوری کشل ملہ کی یہ دیلیوری بہت کلوز تھی اور پڑھ کر اندر آئی تھی شان کشن نے اس کو لیفٹ کیا ایسے دیلیوری بہت قطرناک ہوتے ہیں یہ ساتوہ آور کر آ رہے ہیں ملہ اندر شان کشن اٹھائی دی انہوں پر بیسنز بنا کر موجود ہے شان کشن کو آپ میں بھی زیادہ دکت نہیں ہے رنج بنانے کو دیکھ کر ہی نوز ہاؤ تو دیلیوری بہت سیچویشن اگر وکٹ سے نینڈ رہیں گی تو دوسرے چھوڑ سے روح شرمہ تیز کھیل رہے ہیں اور وہ چیزوں کو سبھال سکتے ہو شاید اشان کشن یہی سوچ رہے ہیں سوچ اچھی ہے ان کی شوٹ اسی سوچ کے چل دے یہ ہے بڑا سکس آپ ایکسپیک کر سکتے ہیں اشان کشن سے ایسی شوٹ اور بچپن گیندو پار اکاون کی ساتھ داری کمپلیٹ ہوئی ہے روح شرمہ اور اشان کشن کے درمیان پر کیا شوٹ کھیلیا ہے بول کو آنے دیا قدموں کا استعمال کیا اور اس کو مڈوکٹ کے اوپر سے اٹھایا ہے شوٹ اور پاور نظر آرہی ہے ایکسپیکٹیڈ تھا اشان کشن ایسی شوٹ کھیلیں گے ڈاؤن در ٹریک آئے تھے اور کیا شوٹ کھیلیا ہے انہوں نے 56 گیندو پر ستر رنز چاہیے اب آج پر جتنے کے لئے اشان کشن پروائیڈ در مومنٹم ویری امپورٹن مومنٹم رہے گئے ڈاٹ بال کشل والا چھے رنز دیں ہیں انہوں نے اب تک یہ سور میں ریسٹ آف آور کافی بہتر رہا ہے ایک رن کی کھول کی ہے اشان کشن نے ایک رن وہ بنا لیں گے سکور بڑتا ہوا 364 ویکٹ کے روکسان پر انڈیا کی ٹیم آہزدہ آہزدہ لکش کا پیچھا کرتے ہوئے اور صندیب لیمیشن نے اپنا آخری آور کرائیں گے ایسی شوٹ کھائیڈ کہ ان کے آور کو گزار لینا چاہیے بکہ یہ اچھا آور کر آ رہے ہیں اور ان پر اٹیک کرنا زیادہ بہتر نہیں رہے گا ایسی شوٹ کھائیڈ کہ یہ وہ بولر ہے جو ویکٹ لے سکتے ہیں رنز روک سکتے ہیں سو فرمی ان کو اٹیک کرنا صحیح نہیں رہے گا کسی بھی پلیئر کے لئے باہر جاتی بھی گین اس کو ہوریجنٹل بیٹ کے ساتھ کھیلا ہے بے آلیسوہ آور دو سو ساٹھ چار ویکٹ کے نکسان پر بولت یہ اندازہ نہیں تھا ہی شاہن کشن کو وہ لیف کی تھی انہوں نے گین پر پڑھ کر وہ اندر آئی ہے کب بول لائن آف دو بول پر آ جائے اور یہ اگر بول کے یہ دیکھیں گے ان کی یہ پڑھ کر اندر آئی اور اور یہ وزنٹ ریڈی فور ذات اندر آئی جائیں گے ایسے پڑھی ویکٹس اندھی پلیمیشن کی اس کے آور کو گزارنا ہوگا بہارتی ٹیم کو بیکز یہ ویکٹ ٹھیکنگ بولر ہے انہوں ویکٹس لے چکے ہیں مومنٹم پروائیڈ کر رہے ہیں ورہی ویڈیس دیفینڈیبل شوٹ رہے گیا تاڑ بول اب تک کھ ویکٹ آئی ہے سوار میں دو سو ساٹھ پانچ ویکٹ کے نکسان پر est Buiding the momentum right from here آہ و آہ وارا کلوز وول سو سڈیبل شنی کے زیند پر آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے جو پڑھ کر اندر آتی ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے 264 5 42 آور کے باد رویڈن رجڑہ جانے ڈاڈ بول کھیلی اور شاید روی شرما پر ڈیپینڈ کرتے ہیں راج بنشی بول کر آنے کے لیے آئیں گے 43 معاور رہے گا یہ راج بنشی دورن کی کول کی ہے روئی شرمانی 44 اوہر ہے اندورنز وہ بنا لیں گے اسکور بڑھتا ہوا 265 وکٹ کے نقصان پر اور اب آئے گی سبر کی دوسری گیند روئی شرمان 78 پر ٹھائر ہے ریکس پیک کر سکتے ہیں روئی شرمان سے ایسی شوٹ قدموں کا استعمال کر کے تاؤں در ٹریک آئے ہیٹڈ ہارڈ ایسٹریٹ 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 اور یہ موقع تھا سپینرز کو اٹیک کرنے کا یہ خطرناک شوٹ بھی رہتی ہے چونکی تو آؤٹ ہے آپ لیکنڈ کیپر تیار ہے پیچھے ٹھہر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایچ ایسٹریٹ لوگ آف کے اوپر سے اٹھایا ہے ملے گا چوکا فلڈنگ میں چیننگ چالیس گہندو پر ترے سا ٹرنس چاہیے ہیں مات پر جیتنے کے لیے روہی شرمان ہے روہی شرمان ہے جب روہی شرمان ہے روہی شرمان ہے ہر بول پر ہمیں اٹیک کرتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں روہی شرمان 267 45 انڈر کڑے جد اسے چور سے کوشش کر رہے ہیں ٹوڑ بول کھیلیں کم سے کم سٹرائک کو روٹیٹ کریں اور زیادہ تر روہی شرمان کو کھیلنے دیں کیونکہ یہی اکل مندی رہے گی ان کے لیے کبھی تک پچھ کو سمجھ پا رہے ہیں جڑے جا کے لیے اتنا بہتر نہیں رہے گا اکرم کی کھول کی ہے کھوک لے اچھ کھوڑ بول اکی آر ٹرنے سمر میں آ چکی ہے اتریالیس گیندوں پر ایک سٹرنس چاہیے مات پر یہ اتنے کے لیے پانچ پکٹ گئے چکی ہے نیپال کی ٹیم پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے پریشر کا آور کپلی ٹو آج ہے زیادہ بہتر تھا آپ اپنی ٹیم کے لیے بی بھی اب چڑے جا آپ اٹیکنگ اپروچ کو فولو کریں اور ابھی دونوں نے سنگل بنا کر دیا ہے سکور بڑھتا ہوا ٹو سکسٹی نائن فر فائیو انڈیا کا مقابلہ نیپال کے ازداد ونڈ انٹرنیشنل ایشیا کپ میچ پانچ ہوا میچ ہے ایشیا کپ کا ان روہی شرما دو رن کی کھول کی ہے روہی شرما نے اور دو رنز بنا دیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا ٹو سیونٹی ون فر فائیو یہ چھوالیسوہ ہور ہے روہی شرما جانتے ہیں انہیں کیسے کھیلنا ہے کیا کرنا ہے میچ کو آگے کیسے لے گا جانا ہے بہتر شوٹ لیکس سائٹ پر فیلڈر ملیں گے وہاں پاس ملیں گے دو رنز روہی شرما کو ایٹی سیون پر کیپٹن ٹھہریں اور کیپٹنز کا کریس پر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایسے موقع پر جب آپ کو رنز چاہیے ہوتے ہیں then کیپٹن always supports you just like that only single at the moment چھے رنانوڈری سر میں آ چکے ہیں چار گہندوں میں ہی اور جڑے جا چھے گہندوں پر دو رنز بنا کر مہدود ہیں جڑے جا is doing what he needs to do flik کیا انہوں نے فائن لگ کے اوپر سے پر وہاں پر تھوڑا سا مسکی ہوئے شاید آئیڈیا اچھا تھا بہت he needs some more momentum again playing shot but catch was the call gone پہلے مسکی ہوئی شاید پر spinners کو فائن لگ کے پاس کیلنا جبکہ شاید فائن لگ اور فائن لگ پر فرلر موجود ہے یہ شاید اچھا آئیڈیا نہیں تھا یا ریس کی سزا جڑے جا کو ملی ہے I don't know جڑے جا اور شردل تھاکر کو پرفارم کرنا ہوگا جن کے لیے انہیں رکھا گیا ہے ٹیلینڈرز کو چلانے کے لیے پر اگر وہ نہیں چلیں گے ٹیلینڈرز کو نہیں چلا پائیں گے تو کیسے کام بنے گا so yes to do it کو کام کرنا ہوگا اور بہت بڑیہ کھیلنا ہوگا so that is what it is وکٹ لینی بہت ضروری تھی اور نیپال کی ٹیم نے وکٹ لی ہے اور وکٹ لینے کے بعد وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے ادھر سے شردل تھاکر تیان ہے چھتیس گیندوں پر پچپن رجل چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے ایک ایک بال بہت امپورٹن ہے چوالے سور دو سو چوہتر چھے وکٹ کے لقصان پر راج بنشی شردل تھاکر کو بال کریں گے میں بھی سنگل لینا ہوگا اور یہی کرنا چاہتے ہیں شردل تھاکر بھی ایک سنگل لے کر دیا ہے روحی شرمہ کو کیپٹن ہے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں ایسے میں کیپٹنز کیپٹنز ناک کھیلتا ہے اور شاید روحی شرمہ یہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں روحی شرمہ کو زیادہ جلدی نہیں ہے لورنز کی کال کی ہے یہ اچھی ٹیکنک ہے روحی شرمہ کی تیزی اور کھویک رننگ کی ضرورت ہوگی ایسے موقع پر جب ایک آسی گیندوں پر نوے رنز بنا کر روحی شرمہ موجود ہیں ایسے کیپٹن ان کی یہ پاری دیکھی جا رہی ہے کہ وہ کیسا کھیلتے ہیں فیلڈرز تھوڑے سے پیچھے ٹھرائے گئے ہیں سرکل سے باہر اور یہ وجہ ہے کہ آپ کو دو رنز مل جاتے ہیں آسانی سے سکور بڑھتا ہوا ٹو سیونٹی نائن بیک ان پر وکرز گر رہی ہیں پر روحی شرمہ نے حمد نہیں ہاری ہے سلامی بلے باز آئے تھے روحی شرمہ اور ان کے سامنے چھے وکرز گری ہیں بہت وہ حمد نہیں ہارے ہیں کیپٹنسی کا سوال رہتا ہے اشیر کپ میں آگے بڑھنے کا سوال رہتا ہے آپ پر اور آپ اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں روحی شرمہ یہ جانتے ہیں کہ انہی کو آگے سنبھالنا ہے ٹیم کو یہ چیزیر چیزیر فور شردل تھا کو سے اس کی امید تھی وہ ایسی بانڈری لگا پائیں گے شاہد تیل انڈرز میں ان کو بھیجا اسی مقصد کے لیے گیا تھا that he has to perform اور وہ perform کر رہے ہیں look at that shot flickیا اس کو پوائنٹ کے اوپر سے بہتر سے بہترین shot کی طرف بڑھتے ہوئے میکنیفیسن وان that is میکنیفیسن وان بانڈری لگی ہے فور اب آئے کی سور کی آخری گینڈرنز آئے ہیں شردل تھاکور وہ کر دکھا رہے ہیں جن کے لیے انہیں رکھا گیا راج بنشی ہوا میں shot نہیں گیر لی چاہیے تھی یہ وکٹ گری ہے شردل تھاکور ایک سنگل لینا چاہتے تھے ان اے پال گوڑ سٹرائک اگین ربینڈر جڑے جا کے بعد شردل تھاکور بھی فیل ہوئے ہیں جو تاسکوں نے دیا گیا تھا اسے پپ فارم کرنے کے لیے یہ فیلور بھاری بڑھ سکتی ہے بھارتی ٹیم کو یہ وکٹ بہت بھاری ہے اچھا کھیل رہے تھے پر آئی تنک سنگل لینا چاہتے تھے بال زیادہ ہوا میں اٹھ گئی یہ دیکھیں بال نے باؤنس کیا تھا انجر وہ سنگل لینے کے لیے کھیلنا چاہتے تھے بال ہوا میں اٹھ گئی اور اگر آسان سک ہے جنریٹ ہوا یہ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے روح شرمہ اب اور مشکل میں آ چکے ہیں دوسرے چور سے کلدیب یادیف آئیں گے تنک بھمرا کو بھیجنا چاہیے دائیسے موقع پر وہ سنسٹیف گیم کرتے ہیں اور شاید روح شرمہ کے ساتھ مل کر وہ اور بھی سنسٹیف پرفارمنس دکھا پاتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ روح شرمہ اکیلے کیا کریں گے لیسے کلدیب یادیف کو ان کا ساتھ دینا ہوگا لیکن جو پریشر ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس پریشر میں آپ کو پرفارمنس بھی کرنا ہے چھالیس فور کشل ملہ بال کرانے کے لیے آئیں گے یہ نائنٹھ آئے گا ملہ کا اور کلدیب یادیف کھیلیں گے انہیں یہ کنم کی کول کیا ہے بال ہوا میں رہی زیادہ تر کیج سے بچنا ہوگا وکٹ سے بچنا ہوگا ساتھ وکٹ سے بچنا ہوگا اور روی شرما 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 بول کو آرے دیا اور شاید اب یہ سبے آگیا ہے کہ روی شرما ٹیک کرے بکٹ سے نون سٹرائکر ان پر جس بھی بیٹس مین کو بیٹتے ہیں وہ نے دھوکہ دے دیتا ہے وکٹ گرا دیتا ہے چاہیے جو شردل میکٹی فیسن ون رلنگ میں چیننگ اٹھائیس گیندوں پر چالیس رنس چاہیے ہیں میچ میں لیتنے کے لئے روی شرما نائیٹی سیون پر ٹھہرے ہیں بانڈری لگائی یہ بیٹر ہے کہ وہ دو رنس لے سکتے ہیں سکور بڑھتا ہوں نائیٹی ون اور میں اعتنگ کہ کیاپٹن کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہو اور وہ کر بھی رہے ہیں پھر جس نے بھی حمد آر لی اس میچ کو لے کر پر روی شرما نے عمد نہیں آرہی یہ وہ بڑا نام ہے جن سے امیدیں ہیں اور ان امیدوں پر وہ پورا اتر رہی ہے دو رجز کے ساتھ ہی اب تا شتک کپلیٹ کرے گے چھاسی گہدوں پر میبھی وہ سلیبریٹ نہ کرے پر بہت اننگز کے بعد بہت سمیہ کے بعد ان کا شتک ان کو ملا ہے وہ اپنی فوم میں آئے ہیں اس کے لیے سلیبریشن بنتا ہے چھاسی گہندوں پر ایک سو ایک چار چوکے اور ان کا پیشنز دیکھیں آپ سنگل اینٹیبلز انہوں نے زیادہ فوکس کیا میپٹ کو ڈیپ لے جانے کی کوشش کی سفلتہ مل رہی ہے انہیں سبر کی پانچ بھی گہند ملہ کوشل ملہ ارے اپیل کی امپائر سے اور امپائر نے نہ کارا کیا یہاں پر ریویو لے گی کیا یہاں پر ریویو ملے گا دو ریویو باقی ہے میرے کیال میں ریویو لینا چاہیے روی دن اب وہ نیپال کیونکہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی ریویو نہیں لیا انہوں نے اور اب ریویو لینا بنتا ہے اور اب آئیگی سبر کی آخری گیند فلڈروہ پر موجود ہے ایک رن کی کھول کریں گے اور چاترائی کے ساتھ ایک رن لیا ہے تو وہی چرمہ اپنے پاس ٹرائک رکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ میچ کو آگے لے جا سکے کامی آئیں گے یہاں پر اور دیفنیٹلی مشکلات ہیں یہاں پر پر سومپال کامی تیارے بال کرانے کے لیے آخری آوار ہے سومپال کامی کا اور وہ چاہتے ہیں روی شرمہ کو بیک فٹ پر لے کر جائے اور کچھ ایسا کرے جس سے وہ روک سکے روی شرمہ کو پر روی شرمہ کو روک نہیں پا رہی ہے ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن جو کہ کیپٹن بھی ہیں سلامی جوڑی پر آئے تھے اور انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ اپنی ٹیم کو جدوا پائیں گے تو ایسے موقع پر آپ چاہتے ہیں کہ جیتے ہیں پال کو ایک جیت چاہیے یا میچ کو کلوز لے جانا بھی ان کے لئے جیت ہوگی بات انڈیا want to win that match ورلڈ کپ کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے اور انڈیا کو یہ پرفرم کرنے 298.7 22 گیندوں پر اکتیس رن سے چاہیے ہیں ماتش مجھے اتنے کے لئے پتوے روحے شرمہ اس پلائنگ اس پوفیٹ ایک کمال کی شورٹ تھی پر پلڈر وہاں پاس تھی رہے گی یہ ٹوٹ بول سو اب سروائیف کرنا ہے کلتی پیادیب نے ان تین گیندوں پر یا سنگل بنا کر دینا ہے یا سروائیف کرنا ہے ایک بات تو کرنی ہی ہے ایک رن کی کھول کی ہے کلتی پیادیب نے ناٹ اونلی سنگل بٹ ہی ویل ٹیک ڈبل تین سو رنس کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ ایمپورٹن آور پھروو ہوتا ہوا بڑیہ طریقے سے 301 ساتھ ویکٹ کنسان پر بیز گیندوں پر اٹھائیت رنس چاہیے ہیں ویٹنے کے لئے کلتی پیادیب کھیل رہے ہیں پالڈ ان سائل ایچ ان کو اٹھائک کرنے کی ضرورتی کیا تھی لیکس سائل پر گین پڑ کر اندر آئی ان سنگل دلیوری تھی ان سائل ایچ لگا اور لیکس دم اڑ کر ہوا میں what a delivery from Nepal بولر ان سائل ایچ what a delivery completely missed and here comes محمد صلاح چسپریت بمرا کو ابھی بھی رہنگی بیجا ہے i don't know why but ان کو بیجنا ضرور رہی آٹ ویکرز گر چکی ہیں اور اب آئی کی سور کی آخری again یہ deliveries خطرناک رہتی ہیں اور آپ پریشر میں بھی رہتے ہیں اپیر امپائر سے oh my god that was so close کیا نیپال ابھی بھی ریویو نہیں لے گی is it true but ریویو لینا بنتا ہے نیپال کا دو ریویو باقی پر انہوں نے ریویو نہیں لیا امپائر پر trust کیا اور روی شرما کو جلدی کرنی ہوگی ادھائی سے کرن آئیں گے بول کرانے کے لیے روی شرما 107 رنز پر کریس پر موجود ہیں اور اب تو پریشر اور بڑھ گیا انڈیا پر جب سے وکرڈز گیر رہی ہیں اور پریشر سامنے آ رہا ہے روی شرما چاہیں گے کہ وہ ٹیلینڈرز کو کم سے کم یوز کریں جسوید بومرہ کو بھیجنا چاہیے تو وہ اچھا کھیل لیتے ہیں سترہ گیدوں پر چھبیس رنز چاہیے مچ پر جتے ہیں پر آئی تینک بومرہ کو آکر کے لیے رکھا گیا ہے کیونکہ زیادہ کوئی مشکل ہو جاتی ہے تو بومرہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روی شرما اگر آؤٹ ہو جائے تو بومرہ پر امید رہے گی پھر دوسرے چھوڑ سے ایک اچھا پلئیر چاہیے اوہ ٹرائی کیا امپائر نے اشارہ کیا نار آؤٹ کا سولہ گینوں پر چوبیس رنز چاہیے ہیں مچ پر جیتنے کے لیے تری تیسری کہنے آئے گی کرن بول گرانے کے لیے آئیں گے روہی شرما کو you caught miss you caught miss with روہی شرما six روہی شرما کریس پر ہیں اور آپ شارٹ بول دے رہے ہیں یہ وہ پلئیر ہے جن کو بول فوٹ بول نظر آ رہی ہے don't mess with the شرما don't mess with the captain of انڈیا ناشنل کرکٹ ٹیم big hit big fix نظر آئے گی سور کی چوتھے گیند اور یہ آبار تو بہت بڑی آ رہا ہے بھارتی ٹیم کے لیے سو اب دیکھنے یوگا سنگل کب لیں گے روہی شرما بکرز it's a good shot اور یہ وہ سنگل ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے and i think that سراس کو دو گیند survive کرنے بکرز اب شاید روہی شرما سنگل بلکل نہیں لینے چاہیں گے and then he has to survive the deliveries کرن over the wicket آر جاتی بھی گیند اور وہ ہی کیا جو روہی شرما نے ان کو باتایا تھا we just need to survive the deliveries and that's it آپ کو کوئی بڑی شوٹ نہیں کھیلنے you need to survive this اور اس کو لیفت کیا آر تالے سو آر تین سو بارہ آٹھ ویکٹ کے نکسان پر راج بنشی بول گھنانے کے لیے آئیں گے ان کا ساتھ وارہ گئی یہ ایکسپنسیب رہے دی راج بنشی اور روہی شرما کھیلیں گے اوہ ورہا ڈیلیوری یہ آور ایمپورٹن ہے اور اگر اس سوار میں فریشہ بل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یہ ٹیم بہت خطرناک ہو رہی ہے شوٹ اور فور مشکل شوٹ تھی پر ایسے موقع پر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں روہی شرما سے کہ وہ بڑی پاری کھیل رہے ہیں تو میچ کو فکس کریں گے رونے پال کی ٹیم چوک کر سکتی ہے یہاں پر میچ جیتا ہوا تھا ان کے ہاتھ میں تھا پر روہی شرما is doing the tricks perfectly اس شوٹ کی ویڈیو سے شوٹ فائل لیک پر فلڈر لائے گیا ہے پر کیا اس کا فائدہ رہے گا اوہ بائی گاڈ ایک تو قسمت بھی ساتھ دے رہی ہے یہ روہی شرما کا سلپ پر فیلڈر نہیں تھا ویکٹ کیپر سے یہ کیچ بھی چھوٹا ہے می بھی یہاں پر ویکٹ کیپر کو کام کرنا ہوگا ویکٹ کیپر کو بڑیہ کرنا ہوگا لیکن ایک انسائیڈ ایج اور ویکٹ کیپر سے چوکا ہے یہ اور چوکا لگا ہے اور اب اور ایجی ہو گیا ہے پرا سراج کیسے کھیلیں گے سوال تو ان پر بھی آتا ہے بکاز وہ تو سنگل بنا کر دیں گے می بھی ہی وانٹسو تک سنگل اتا مومنٹ سنگل لے کر دیا ہے اسکار بڑھتا ہوا تین سو ایک کے ساتھ ویکٹ کے نوٹسان پر ایتنگ دہ ان دو گیندوں پر سوائیف کرنا ہوگا سراج کو تک یاگلی عبر میں روہی شرما کھیل سکے ایک رن بنا کر دیا ہے کیا یہ کترناک ہو سکتا ہے اور کیا روہی شرما بڑی چھوٹ کھیلیں گے اور اب آئیے سوار کی آخری گیند سات گیندوں پر سات رنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے روہی شرما is ready to play قدبو بیستوال روہی شرما did that 4 131 مسٹر شرما مسٹر کپٹن انڈیا is doing the tricks perfectly سلامی بلے باز آئے تھے آج تو بابر آزم والی پاری کھیلی ہے انہوں نے جیسے بابر آزم نے نیپال کے اگیز کھیلی تھا روہی شرما نے نیپال کے اگیز وہی پاری کھیلی ہے پر جتوانہ بھی ہوگا ٹیم کو ریس چور سے محمد سراج ہے چھے گئے دو پر تین رس چاہیے سراج کیا کچھ کر پائیں گے کرن بال کرائیں گے آہ یہ وکٹ پریشر میں ڈالے گی بھارتی ہے ٹیم کو یہ بڑی وکٹ ہے سراج نہیں کھیل پائے اور اب بومبرا آئیں گے شاید اس لیے بومبرا کو آخر تک رکھا گیا آتا کہ بومبرا کچھ کر پائیں گے لیکن اس لیے باونس اس لیے بومبرا آخر میں آئیں گے دوٹ پوری انڈین فانس بومبرا آئیں گے پانچ گیندوں پر تین رس چاہیے تینگو چھال بری گیندوں کو نہ ہی کھیلیں تو وہ بیٹھ رہے گا ان کے لیے باونس کے لیے بہتا ہے باونس کے لیے بہتا ہے سکور لیون انڈیا یہ میچ ہار نہیں سکتا بیچ برابر ہو چکا کیا یہ سوپر آور میں جائے گا بڈ ایڈونٹ تنگ سو بگرز بوم برہ بڑی شوٹ کھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں بڑی شوٹ کھیلنے کی کوشش اور ایک رن بڑھا رہی ہے انہوں نے بریلین شوٹ فرم بوم برہ اور اسی کے ساتھی بھارتی ٹیم نے پانچ مام ہے چیز یا کپ کا ایک وقت سے جیتا کلوز کنٹیسٹ ہوا نیپال کیا گینسٹ بڈ اینڈیا نے وہ کر دکھایا جس کے لیے وہ جانے جاتے اور کولیفائی کر دیا نیکسٹ راؤنڈ کے لیے اور آر ایب آر ایٹ کے جس پرکار سے روحید شرما نے کھیلا ہے کمال کیا ہے اور آج کے مین آب دا مات انہیں ہی ہونا چاہیے ہے روحید شرما کو اور ناک وان ساری ٹو ناک